اسلام علیکم ہمارے ساتھ موجود ہیں اعزاد سید صاحب ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ شرکہ دھرنا ان کی آگے حکمت عملی کیا ہوگی سر آپ نے دیکھا سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ جو تعداد کے بارے میں مختلف آراء ہیں لوگوں کی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شرکہ کی تعداد کتنی ہے اور کیا جو ایک ٹارگٹ تھا شرکہ یہاں اسلام آباد میں لانے کا کیا وہ پورا ہوا ہے یا نہیں دیکھئے تعداد میں نہیں جانا چاہیے ہر بندے کی مختلف تعداد ہو سکتی ہے فگرز بدل سکتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ کراؤڈ اتنا بڑا ہے جو کسی بھی سکسسفل جلسے کے لیے ہونا چاہیے اتنا بڑا کراؤڈ ضرور ہے اور فضل امان صاحب نے کال ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم یہاں پہنچ کے پہلے تو ہمارے مطالبات حکومت مان لے گی اگر نہیں ہوا تو ہم اگلا لائم عمل جو ہے وہ بتائیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے فضل امان صاحب دیکھئے مولانا فضل امان جس انداز میں بات کر رہے ہیں وہ انداز اس طرح کا ہے کہ وہ کسی صورت تلنے والی نہیں ہے اور دوسری طرف وزیراعظم عمران خان وہ بھی وہ انداز اختیار کی ہوئے ہیں جو جارہانہ ہے مسالحانہ نہیں ہے تو یہ جو دونوں اطراف ہیں وہ اس طرح کے سکنل دے رہی ہیں کہ کسی قسم کا کوئی تصادم ہوگا اگر یہ جو بظاہر سی نظر آ رہا ہے اگر یہ ایسا ہی ہے اور فی الحال تو ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ اتصادم نظر آ رہا ہے اس میں بہت بڑا کردار ہوگا جو دونوں اطراف ہیں ان کی قیادت کا کہ وہ رویہ کیا اختیار کرتے ہیں مولانا اس جگہ پر جامرہم کھڑے ہیں یہ ایک فلیش پوائنٹ ہے اس سے آگے ضرور جائیں گے ان کے پاس آپشن نہیں ہے کیونکہ مولانا اگر یہ ڈیلے کر دیتے ہیں اور آج کہتے ہیں کہ میں پھر کبھی آوں گا تو میرے خیال میں پھر کبھی اتنے لوگ انہیں سیریس بھی نہیں لیں گے اور ان پر بھی الزام آئے گا کہ انہوں نے کوئی ڈیل کر لیا یا کوئی سودا کر لیا تو میرے خیال میں مولانا ایسا کریں گے نہیں کیونکہ یہ ان کے پلٹیکل مفاد میں بھی نہیں اگر مولانا صاحب کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تو حکومت بھی جو ہے وہ وزیراعظم کے استیفہ سے انکار کر چکے ہیں تو کیا ممکنہ صورتحال ہو سکتی ہے جس پہ مولانا صاحب بھی راضی ہوں اور حکومت بھی راضی ہے دیکھئے ممکنہ صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ جو پلئیرز ہیں ان میں سے کوئی ایک پلئیر جو ہے وہ مولانا کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور مولانا کی جو خواہش ہے وہ پوری ہو جائے تو میرے خیال میں یہ بڑی امپارٹن بات ہے مطبع ابھی تک بغیر پلئیر کے یہاں پہنچے ہیں مولانا صاحب کوئی کسی کے سیگرے حمایت آپ نہیں دیکھتے ہیں مولانا صاحب ہر جگہ پہ رابطے میں ہیں اور اگر آپ کہیں کہ کسی کی ان کو سپورٹ ہے تو بظاہر کوئی ایسی سپورٹ نظر نہیں آ رہی لیکن مولانا صاحب سب سے رابطے میں راتے ہیں آخری کوئسن کے دوہزار چودہ اور دوہزار انیس کے دھرنے میں بڑا فرق یہ ہے کہ دوزار چودہ میں اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ عمران خان کے ساتھ تھی نظر آ رہی تھی تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید تو اسٹیبلشمنٹ ہمیں نظر نہیں آ رہی اور ڈسپلن کس طرح کا ڈسپلن میرے خال میں جتنا اچھا ڈسپلن جے یو آئی ایف کے لوگوں کا ہے جتنے زیادہ منظم یہ لوگ ہیں جس طریقے سے یہ آئے ہیں کل میں دیکھتا رہا ہوں کہ ہر دوسرا بندہ اپنے ساتھ بستر لے کے آئے ہے راشن کا بندوست ان کے پاس موجود ہے جو پی ٹی آئی ہے اس میں ہم نے ایسا کچھ نہیں دیکھا پی ٹی آئی کے نوجوان لڑکے لڑکیاں ہوتے تھے شام کو آتے تھے گانا شانہ بجتا تھا سارے لوگ آ کے دیکھتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے لیکن یہ لوگ سیریس لگ رہے ہیں اور کمیٹڈ لگ رہے ہیں شکریہ السلام علیکم ہمارے ساتھ موجود ہیں اعزاد سید صاحب ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ شرقہ دھرنا جو ہیں ان کی آگے حکمت عملی کیا ہوگی سر آپ نے دیکھا سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ جو تعداد کے بارے میں مختلف آراء ہیں لوگوں کی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شرقہ کی تعداد کتنی ہے اور کیا جو ایک ٹارگٹ تھا شرقہ یہاں اسلام آباد میں لانے کا کیا وہ پورا ہوا ہے یا نہیں دیکھئے تعداد میں نہیں جانا چاہیے ہر بندے کی مختلف تعداد ہو سکتی ہے فگرز بدل سکتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ کراؤڈ اتنا بڑا ہے جو کسی بھی سکسسفل جلسے کے لیے ہونا چاہیے اتنا بڑا کراؤڈ ضرور ہے اور فضل امان صاحب نے کال ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم یہاں پہنچ کے پہلے تو ہمارے مطالبات جو ہیں حکومت مان لے گی اگر نہیں ہوا تو ہم اگلا لائم عمل جو ہے وہ بتائیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے فضل امان صاحب دیکھئے مولانا فضل امان جس انداز میں بات کر رہے ہیں وہ انداز اس طرح کا ہے کہ وہ کسی صورت تلنے والی نہیں ہے اور دوسری طرف وزیراعظم عمران خان وہ بھی وہ انداز اختیار کی ہوئے ہوئے ہیں جو جارہانہ ہے مسالحانہ نہیں ہے تو یہ جو دونوں اطراف ہیں وہ اس طرح کے سکنل دے رہی ہیں کہ کسی قسم کا کوئی تصادم ہوگا اگر یہ جو بظاہر سی نظر آ رہا ہے اگر یہ ایسا ہی ہے اور فی الحال تو ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ تصادم نظر آ رہا ہے اس میں بہت بڑا کردار ہوگا جو دونوں اطراف ہیں ان کی قیادت کا کہ وہ رویہ کیا اختیار کرتے ہیں مولانا اس جگہ پر جامبر ہم کھڑے ہیں یہ ایک فلیش پوائنٹ ہے اس سے آگے ضرور جائیں گے ان کے پاس آپشن نہیں ہے کیونکہ مولانا اگر یہ ڈیلے کر دیتے ہیں اور آج کہتے ہیں کہ میں پھر کبھی آوں گا تو میرے خیال میں پھر کبھی اتنے لوگ انہیں سیریس بھی نہیں لیں گے اور ان پر بھی الزام آئے گا کہ انہوں نے کوئی ڈیل کر لیا یا کوئی سودا کر لیا تو میرے خیال میں مولانا ایسا کریں گے نہیں کیونکہ یہ ان کے پلٹیکل مفاد میں بھی نہیں اگر مولانا صاحب کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تو حکومت بھی جو ہے وہ وزیراعظم کے استیفہ سے انکار کر چکے ہیں تو کیا ممکنہ صورتحال ہو سکتی ہے جس پہ مولانا صاحب بھی راضی ہوں اور حکومت بھی راضی ہے دیکھئے ممکنہ صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ جو پلئیرز ہیں ان میں سے کوئی ایک پلئیر جو ہے وہ مولانا کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور مولانا کی جو خواہش ہے وہ پوری ہو جائے تو میرے خیال میں یہ بڑی امپارٹن بات ہے مطلب ابھی تک بغیر پلئیر کے یہاں پہنچے ہیں مولانا صاحب کوئی کسی کے سنگ میں حمایت آپ نہیں دیکھتے ہیں مولانا صاحب ہر جگہ پہ رابطے میں ہیں اور آپ کہیں کہ کسی کی سپورٹ ہے تو بظاہر کوئی ایسی سپورٹ نظر نہیں آ رہی لیکن مولانا صاحب سب سے رابطے میں راتے ہیں آخری کوئیسٹن کے 2014 اور 2019 کے دھرنے میں بڑا فرق یہ ہے 2014 اور 2019 کے دھرنے میں بڑا فرق یہ ہے کہ 2014 میں اس وقت کی جو اسٹابلشمنٹ تھی وہ عمران خان کے ساتھ تھی نظر آ رہی تھی تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید کوئی اسٹیبلشمنٹ ہمیں نظر نہیں آ رہی اور ڈسپلن کس طرح کا ڈسپلن میرے خال میں جتنا اچھا ڈسپلن جی ایو آئی ایف کے لوگوں کا ہے جتنے زیادہ منظم یہ لوگ ہیں جس طریقے سے یہ آئے ہیں کل میں دیکھتا رہا ہوں کہ ہر دوسرا بندہ اپنے ساتھ بستر لے کے آئے ہیں راشن کا بندوست ان کے پاس موجود ہے لڑکیاں ہوتے تھے شام کو آتے تھے گانا شانہ بجتا تھا سارے لوگ آ کے دیکھتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے لیکن یہ لوگ سیریس لگ رہے ہیں اور کمیٹڈ لگ رہے ہیں شکریہ